عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز نادر اکرام اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے نادر اکرام اللہ پر توقل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن و حدیث میں توقل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے صرف قرآن و قریم میں سات مرتبہ مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کی تاقید کی گئی ہے یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے موزز نادر اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے جو کہ آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں خواہ وہ جھوٹے مو ہی پڑھ لے دنیا و آخرت کے تمام غموں فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور تمام پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں موزز نادر اکرام قرآن پاک کی وہ آیت یا وہ دعا کونسی ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ناظرین اکرام اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمٹ بوکس میں اپنا نام ضرور لکھئے گا تاکہ آپ کا نام خاص دعاوں میں شامل کیا جا سکے موزز ناظرین اکرام آئیے سب سے پہلے توقل کے معنی سمجھیں توقل کے لفظی معنی کسی معاملہ میں کسی ذات پر اعتماد کرنا ہے یعنی اپنی آجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توقل کہلاتا ہے شرعی اسطلاحہ میں توقل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ درخت سے نہیں گر سکتا ہاتھ چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توقل علی اللہ ہے اگر کس شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفایابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کرے گی یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا روصہ کرے گا یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اونٹی کو باندھ کر توقل کروں یا بغیر باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سمان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں لیکن جب مکہ مقرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر اکسو ستانوے نظر فرمائی آج کے سفر میں زادے رہ سات لے جایا کرو نادی کرم جو بھی اسواب مہیاں ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفایابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی بیسیوں سال کی بماری کی شفایابی کا علاج ہے نہیں لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت عیوب علیہ السلام کی بیسیوں سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ خجور کے تنے کو حلائیں یعنی حرکت دیں اس سے جب پکی ہوئی تازہ خجوریں جڑیں تو ان کو کھائیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی خجور کھلا سکتے تھے لیکن دنیا کے دارور اسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ خجور کے تنے کو اپنی طرف حلاؤ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں خجور کے تنے کو حرکت دی خجور کا تنہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے لیکن سنف نازق نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے خجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ خجوریں یعنی غزا کا انتظام کر دیا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیاں ہوں اللہ پر توقع کر کے انہیں اختیار کرنا چاہئے ناظر اکرام ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر ہمیں اتنا یقین ہونا چاہئے کہ ہم اگر آدھے سے زیادہ بھی ازدھے کے موں میں چلے جائیں تو ہمیں پھر بھی اللہ کریم کی ذات اقدس پر یقین ہونا چاہئے کہ اللہ ہمیں بچا سکتے ہیں موضوع ناظر اکرام اب میں آپ کو قرآن پاک کی اس آیت یا اس دعا کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی یہ بیس سیکنڈ کا مستمت عمل ہے اور آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی ناظر اکرام اگر آپ کسی بڑی مسئبت میں یا بڑی مشکل میں گرفتار ہیں تو آپ اس دعا کو روزانہ صبح و شام سات مرتبہ پڑھیں وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توقلت واہو رب العرش العظیم اس دعا کو ناظرین کرام آپ صبح و شام سات مرتبہ ضرور پڑھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے جو کہ آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں خواہ و جھوٹے موہ ہی پڑھ لے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام غموں فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے تمام پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو ناظرین کرام اگر آپ بھی کسی پرشانی میں مبتلا ہیں تو آپ یہ دعا صبح و شام سات مرتبہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کا بہت فائدہ ہوگا آپ خود بھی یہ عمل کریں اور اپنے دوست حواب کو بھی سمر کے بارے میں ضرور بتائیں مجھے امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی ڈائے کا اظہار ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ